اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈو سامل ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کی چھے سب سے عجیب و غریب مکڑیوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا لیکن پھر بھی یہ ہماری دنیا میں موجود ہیں یہ سب اتنی عجیب و غریب ہیں کہ ان پر یقین کرنا ذرا مشکل ہے جیسے کہ گھر بنانے والی یا کرتب دکھانے والی مکڑیاں بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لاس ایک ضرور دیکھیں کیونکہ شاید ایسی انفارمیشن آپ کو کہیں اور نہ ملے اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرے چینل سامل ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے ملے تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ دنیا کی سب سے تیز دماغ مکڑیوں میں سے ایک ہے جو ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں پائی جانے والی مکڑی ہے یہ بچے دینے سے پہلے اپنے بچوں کو دوسرے جانوروں سے بچانے کے لیے ان کے چاروں طرف ایک جال بنا دیتی ہے تاکہ کوئی ان کے بچوں تک پہنچ نہ سکے یہ ایسے کئی سارے گھر بناتی ہے اور ہر گھر میں صرف ایک ہی انڈا دیتی ہے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کا یہ طریقہ شاید ہی کسی اور جانور کو آتا ہو نمبر فائی فلک فلیک سپائیڈر حالی میں کچھ دنوں پہلے فلک فلیک نام کی ایک مکڑی کی ایجاد ہوئی ہے یہ ہوا میں کلا بازیاں کرتے ہوئے اپنے شکاری سے بچ نکلنے کے لیے ماہر ہیں کئی بار تو یہ اپنے جسم کی ساری طاقت کلا بازی کرنے میں لگا دیتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے نمبر فور مائرڈ سپائیڈر یہ مکڑی آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے جس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے کانچ لگے ہوئے ملے اس کے جسم پر لگے ہوئے کانچ سے یہ اپنے شکاری کو آسانی سے دھوکہ دے دیتی ہے جو کہ شکاری اسے آسانی سے نہیں دیکھ پاتا یہ اس کانچ کی وجہ سے اپنے جسم کا کلر بھی بدل سکتی ہے اس کا ایک ہی ڈنگ کسی بھی جاندار کو ایک منٹ میں مار سکتا ہے شکاری اس کا زہر اپنے شکار کو مارنے کے لیے یوز کرتے ہیں نمبر ثری گولیت برڈ ڈیٹر سپائیڈر یہ دنیا کی سب سے بڑی مکڑی ہے جو نارتن ساؤتھ امریکہ کے بارش والے علاقے میں پائی جاتی ہے اس کو پرندے کھانے والی مکڑی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے یہ مینڈک کیڑے چھپکلی چوہے اور سام کو بھی آسانی سے کھا لیتی ہے اس کی خاص بات اس کے بال ہیں جو کافی لمبے ہونے کی وجہ سے اسے چھپا دیتے ہیں اور جب کوئی جانور اس کے پاس سے گزرتا ہے تو یہ اسے اپنا شکار بنا لیتی ہے نمبر ٹو پی کاؤک سپائیڈر یہ سپائیڈر میجان کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے جو اپنے ڈانسنگ سٹائل کی وجہ سے کافی مشہور ہے یہ مکڑی میل سپائیڈر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ڈانس کرتی ہے ان سب مکڑیوں کا کلر الگ الگ ہوتا ہے یہ کافی زہریلی ہوتی ہیں لیکن انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتی کیونکہ اس کے جبڑے کافی چھوٹے ہوتے ہیں جو انسانی جلد کو نہیں چبا سکتے نمبر ون ٹرپ ڈور سپائیڈر یہ مکڑیوں کی نسل کی سب سے لمبی زندہ مکڑیوں میں سے ایک ہے جو زمین کے اندر اپنا گھر بنا کر رکھتی ہیں یہ 35 سال تک زندہ رہتی ہیں اور شاید ہی کبھی اپنے بل سے بہر آتی ہوں کبھی کبھار یہ اپنا بل ندی کے پاس بناتی ہیں تاکہ یہ مچنیوں کو شکار کر سکے یہ شکار کا اس کی وائبریشن سے اس کے نزدیک ہونے کا پتہ لگا لیتی ہیں اور جب کوئی شکار اس کے نزدیک آتا ہے تو یہ اسی وقت بل سے باہر کود کر اسے پکڑ لیتی ہے آج کیلئے دوستو بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند دائی ہوگی تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سانول ٹی وی سبسکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے اور اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ